ہی ویڈیو کے اندر ہم کچھ ایسی چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے جو کہ ریالسٹک رینڈر کے لیے بہت زیادہ امپورڈٹ ہوتی ہے میں ساگت اوپر جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہ کوئی ٹو ڈی امیج نہیں ہے بلکہ ٹری ڈی جو ہے وہ ایک ویو ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پر سی کو پریس کروں اور کیمرے کو روٹیٹ کرواؤں تو آپ بے شک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹری ڈی سین ہے جس کو آپ اپنی مارسی کے مطابق رینڈر کر سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ کو گھڑی نظر آ رہی ہے یہ بلکل ریالسٹک لگ رہی ہے اس کی کون کونسی وہ کونسیپس ہیں اس کے اندر جو یوز کریں گے جو کہ آپ کو بلینڈر سینما فورو ڈی تری ڈی ایس میکس یا کوئی بھی دیگر تری ڈی سافٹر ہیں اور اس کے اندر ایک آبجٹ کو ایک ٹری ڈی مارڈل کو کس طریقے سے ریالسٹک بنایا جاتا ہے انہی کونسیپس کو ہم اسی کے اندر ہی یوز کریں گے تو جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو پتایا تھا کہ ہم ایلیمیٹ 3 ڈی کو ایز ای بگنر کے طور پر لیں گے جب ہم 3 ڈی سسٹم کو سکھنے والی کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم جاتے ہیں سین سیٹ اپ کے اندر یہ ہمارے سامنے ایلیمیٹ 3 ڈی کا سین سیٹ اپ اوپن ہے باقی یہ جو جتنی چیزی تھی وہ میں آپ کو پیشلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں تو یہاں سے ہم سٹارٹڈ پیک میں سے ایک گھڑی کو لیتے ہیں جس پر ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ گھڑی آجائے گی اور ماؤس کے میڈل بٹن کو اگر رول کریں گے تو آپ کیمرہ آپ کا جو ہے وہ جو آپ ویو پورٹ ہے وہ زوم این اور زوم آؤٹ ہوگا اور اسی طرح اگر آپ لیفٹ کلکر کو روٹیٹ کروائیں گے تو آپ کا کیمرہ جو ہے وہ اس طریقے سے موو ہوگا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گروپ فولڈر بن چکا ہے اور اس کے اندر ایک موڈل ہے ٹھیک ہے گروپ فولڈر سے کیمرہ آتے ہیں اس آج دو پر میں ایک دوسرا اوبجیک یہاں سے لیتا ہوں ایک بیلپ لے لیا تو وہ بھی اس گروپ کے اندر آئے گا یہ گروپ کیوں بنا جائیتے ہیں اصل میں جب کچھ چیزوں کو اے کی جس طرح ہم کچھ ویڈیوز کو اکھٹھا ایک ویڈیوز کے اندر پریکمپوز کر لیتے ہیں تو وہ ساری کے ساری ویڈیو اسی کمپوزیشن کے اندر رہتی ہیں ایک جیکلی یہ گروپ فولڈر جو اس طریقے سے کام کرتا ہے اور بعد میں دو گروپ کے درمیان ہم انیمیشن جو ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں تو اسی طرح ہم جو ہے میں اس بلک کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں ہم اس گروپ کو ڈبلی کیا سکتے ہیں بائی ویڈیز آف کنٹرول ڈی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ روگا یہ آپشن ہیں جس کے ذریعہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا گروپ ہے یہ بسکلی انیمیشن میں یوز ہوتا ہے جو کہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے جب ہم سین سیٹ اپ سے باہر نکلیں گے تو اب بھی جو ہے میں اس کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سیمپل اگر آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کچھ اوپشن نظر آئیں گے جس طرح ری سیٹ میش ٹرانسفور ری سیٹ آکزیلری انیمیشن لائمیٹ ڈوپلیکیٹ موڈل ڈوپلیکیٹ آل ڈوپلیکیٹ آل رینیم ریفلیکٹ موڈ آکزیلری انیمیشن موڈل پری سیٹ اینڈ ریموو ریموو کا مطلب آپ جانتی ہیں کہ اس کو آپ نے یہاں پر ڈیلیٹ کر دینا ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ سکیل آب کیا ہے یہاں سے میں سکیل آب کر دیتا ہوں تو اگر آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے ری سیٹ میش ٹرانسفور کلک کریں گے تو یہ جو اریجنل اس کا سائز وغیرہ تھا اس میں واپس آ جائے گی ٹھیک ہے خیر اب اس کے بعد جو بھی آپ نے اس کے اوپر انیمیشن جو کہ ہم نیکس آکے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے ہے علائمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو انکر پوائنٹ ہے یا جو آپ کا سین سیٹ اپ ہے اس میں اس کی علائمنٹ کس طرف ہو یعنی کہ موڈل کے سینٹر میں ہو تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سینٹر میں آئے گا اگر آپ اس کو علائمنٹ دیکھیں فرام موڈل پھر آپ ٹاپ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ موڈل کا ٹاپ ہے وہاں سے اس کا جو گزمو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ہم اس کو واپس باٹم سے ہی رکھتے ہیں تاکہ باٹم اس کا اس جگہ ہی رہے آپ یہاں پر دیکھیں تو رینیم کر سکتے ہیں میں اس کو رینیم کر سکتا ہوں جیب کلاک کے نام سے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو سلیٹ کر کے یا گروپ کو سلیٹ کر کے انٹر کو پریس کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو نام دے سکتے ہیں گروپ وان تو آپ کو جہاں پہ بھی دو چیزوں کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی اب یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کا موڈل ہے اگر آپ اس کے ساتھ اس بٹن کو دبائیں گے تو یہ تین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہ موڈل کے پیسز ہیں ٹھیک ہے اکثر موڈل آپ ڈاؤنوڈ کریں گے وہ ایک ہی پیس میں ہوگا جبکہ کچھ جو ہوں گے وہ ڈیفرنٹ پیسز میں ڈیوائیڈ ہوں گے مثال کے دور پر یہاں پہ مین گلاس اور فیس ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر میں مین کو یہاں اسے ڈیسیبل کر دوں تو اس کی بارڈی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی اسی طرح میں اس کو دوبارہ سے نیبل کرتا ہوں گلاس کو نیبل کرتا ہوں تو اس کا جو سامنے شیشہ ہے وہ غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر میں فیس کو میوٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیسیبل کرتا ہوں تو اس کا فیس جو ڈائل تھا وہ غائب ہو جائے گا تو یہ تین آبجٹ ہیں ایک کلاک کے اندر دین اگر آپ دیکھیں تو جوں جوں آپ ان کے اوپر کلک کریں گے نیچے آپ کو کچھ اپشن دکھائیں دیں گے یہ اپشن جو ہیں جو آپ نے تیکچرز اس کی اوپر لگائے ہوئے ہیں جو تیکچرز آپ نے اس کی اوپر لگائے ہوئے ہیں ان کی کریکٹریسٹک آپ کے سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے ہم مارڈل کی کریکٹریسٹک دیکھیں گے جب آپ مارڈل کی اوپر کرک کریں گے تو یہاں پر سیٹنگ سوچھ اعلیدہ طریقے سے ہیں گی اور جب آپ اس کے اندر ایک پر سارے کی ساری کریکٹر جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس کی میٹیریلز شیپ کی وغیر اس بیس کے اوپر آ جائیں گی تو سب سے پہلے ہم مارڈل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دکھائی جائے رہا ہے کہ ایکزیلیری انیمیشن اب ایکزیلیری انیمیشن سے کیا مراد ہے نساکدوں پر آپ کے پاس یہاں پر ایک ایک کار ہے اور جس کا پیہ جو ہے آپ نے انڈویجلی موو کرانا ہے فائنل رینڈر میں تو آپ یہاں سے اس کو کوئی ایک چینل ون ٹو ٹری کا نام دے سکتے ہیں اور صرف اس پارڈ کو آپ انڈویجلی فائنل میں موو کروا سکتے ہیں روٹیٹ کروا سکتے ہیں تو ایکزیلی انیمیشن جو ہے اس طریقے سے یوز ہوگا دین یووی میپنگ کی بات کرتے ہیں تو جو ٹیکچرز آپ نے ان کی اوپر اپلائی کی ہوئے ہیں وہ ایک اوپجٹ کی اوپر کس طریقے سے فولڈ ہوں گے اس کی اوپر کس طریقے سے اپلائی ہوں گے مساکدوں پر اگر میں یہاں یووی سے بوکس کی طرف جاتا ہوں تو آپ کو وہ ٹیکچر نظر آ رہے ہیں گھڑی کے لیکن وہ صحیح طریقے سے انلائنڈ نہیں ہے کیونکہ وہ یووی میتھوڈالوجی کے ذریعے اس کی اوپر لگے ہوئے ہیں تو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے ٹیک ہے باقی آپ کے پاس ڈیفرنٹ طریقے ہیں یہ جس طریقے سے آپ ایک 3D سافٹر کے اندر ایک موڈل کو بنائیں گے اس کی اوپر ٹیکچر وغیرہ بنائیں گے تو اس حساب سے آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے then UV روپیڈ کی بات کرتے ہیں تو جو اس کے اوپر ٹیکچر لگا ہوا ہے اس کو کتنی بار روپیڈ کرنا ہے تو یہاں پر اگر میں یہاں پر 5 اور 5 کو پریس کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑی کے اوپر جو ٹیکچر لگا ہوا ہے کوئی بار روپیڈ ہو چکا ہے لیکن ہمیں جسٹ ون بائی ون ہی چاہیے اچھا پھر اوپسٹ کی اگر آپ اس کو سائیڈ کی طرح موڈ کرواتے ہیں then اس کے بعد ہے سرفیس اوپشن سرفیس اوپشن میں کیا جائے گا exactly 3D جو آپ کے پاس سافر ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو ایڈڈ وغیرہ کرتے ہیں اس لیے سرفیس اوپشن کو یہاں پر کم ہی یوز کے جاتا ہے یہاں پر اس کو آپ صحیح طریقے سے یوز کیا جو اس کا بہتر یوز بنتا ہے وہ یہ ہے اپٹیمائز میش اس کے مطابق کیا ہے اگر آپ اس کے ورٹیسیز دیکھیں تو ان کی تعداد آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو ہی اپٹیمائز میش کو کلک کریں گے اب ان کی تعداد ہاف سے بھی کم ہو گئی ہے اس کے بعد ہے ریفلیکٹ موڈ تو یہ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے تھے لیکن ہم پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر میں یہ بال جو ہے اس کو لے کر یہاں پر آتا ہوں اور اس کو مو کروا کے میں اس کو یہاں آپ کے پاس بال ہے میں اس گھڑی کا سائز چھوٹا کر دیتا ہوں یہ گھڑی جو ہے اس بال کو ریفلیٹ کرنی چاہیے اور یہ بال جو ہے وہ اس گھڑی کو ریفلیٹ کرنا چاہیے تو میں بال کے اوپر کلک کروں گا اور اس کے ریفلیکٹ موڈ کے اوپر آتا ہوں یہاں سے میں ڈیفائٹ کی بجائے اگر میرر سرفس لیتا ہوں اور یہاں سے میں بلو پلین لے دیتا ہوں تو یہ جو آپ کے بال ہے اور یہ آپ کو یہ جو ایک بلیو کلر کا کیوگ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو آپ روٹیٹ کروائیں گے یہاں سے یہاں سے اس کو آپ نے روٹیٹ کروانا ہے تو اب آپ کو گھڑی کا ریفلیکشن جو ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے اگر آپ یہاں سے سفیریکل سیلے کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ریفلیٹ کروا کے دکھائی دے گا پھر میں اس موڈ کو ڈیفائٹ کر لیتا ہوں اور اس بال فریکچر کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپشن ہے ایڈوانس کے اس کے اندر اینیبل ڈیفارمیشن ان اینیبل ملٹی آبجیکٹ یہ جب ہم سین سیٹ اپ سے باہر نکلیں گے تب ہم اس کو یوز کریں گے تو ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں بس آپ نے اس کو چیک ہی رکھنا ہے ڈیل ہم اگر ایک اس کے اندر مزید ایک سب آبجیکٹ کو کلے کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس میٹیریل ٹائپ آئے گا اور دو آپشن آئیں گے فیزیکل اور سٹینڈر شیڈر شیڈر کہتے ہیں ایک ٹیکچر کے اندر جو آپ کے پاس مزید چیزیں آتی ہیں جس طرح گلوسی نیس ہو گیا ریفرنس ہو گئی نورمل بمپ میپ ہو گیا یہ سارے کی سارے چیزیں تو ہم نے فیزیکل شیڈر جو ہے اسی کو رہنے دینا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیفیوز کی تو ٹیکچر کے اندر یہ سارے قسمیں آ جاتی ہیں تو ٹیکچر کی اوپر میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنانی ہے تو آپ نے اس چینل کو سبسکر کرنا ہے بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ جب وہ ویڈیو آئے تھا آپ اس کو اوراں دیکھ سکیں تو ڈیفیوز ٹیکچر بیسکلی کیا ہے کہ جو آپ کلر نظر آتے ہیں 3D مارل کے اندر وہ ہیں گلاوسی نیس کی یہ سرفیس جو ہے وہ کتنی گلاوسی ہونی چاہیے دین اس کے بعد ریفلیکٹیوٹی کہ یہ سرفیس کتنی ریفلیٹ کرے لائٹ کو ایلومنیشن اگر اس کے اندر کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر ایک چیز گلو کر رہی ہو اگر آپ آرن مین کا موڈل دیکھیں تو اس کی آنکھیں گلو کر رہی ہوتی ہیں تو وہ صرف صرف پی این جی ایک ایمیج ہوگی جس میں وہ آنکھیں سی بنی ہوگی اور وہ وہ پوائنٹ یہاں پر گلو کر رہا ہوگا نورمل میپ کے اگر مساکت اوپر ہم یہاں پر سرفیس دیکھیں تو ایک چیز ابری ہوئی ہو جس طرح آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ پوائنٹ ابرے ہوئے ہیں تو نورمل میپ اسی اسی کے لئے یوز کی جاتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا ڈیفت کریئٹ کی جائے اکلویجنز کیا ہوتے ہیں ایمیٹ اکلویجن کی طرح ہی ہے کہ دو پوائنٹ جہاں پر جڑتے ہیں وہاں پہ ایک شیڈو کری اٹھ ہوتا ہے تو اس کے لئے سپیسفیک میپ جو ہے بنائی جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مارڈل کے لئے آپ کے پاس اکلویجن میپ ہوں یہ ہر مارڈل کے ساتھ اپنا مٹیرل پیک آتا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھیں بیسک سیٹنگ ہے تو جس میں ڈیفیوز کلر ہے جو کہ اریجنل کے ساتھ میکس ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں ہم اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہاں پر کیا کرتا ہوں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گھڑی ہے یہ اتنی اریجنل نہیں لگ رہے جتنا آپ کو میں نے پہلی ایک جو شروع میں آپ کو بتایا تھا اس میں اریجنل لگ رہے تھی اس کی وجہ کیا ہے کہ ریل لائف میں جو اوبجیکس ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایمپرفیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کوئی سرفیس دیکھیں جس کے اوپر سکریچز پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہاتھوں کے نشان لگے ہوئے ہیں سمجز موجود ہیں وہ خردری ہے گرنجز گرنجز موجود ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی سرفیس ہنڈر پرسنٹ صاف ستری نہیں ہوتی اس کے اوپر سکریچز وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کو گھڑی نظر آ رہی ہے یہ بالکل صاف ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی داخ دبا نہیں بڑا ہوا تو یہ ہماری ہمارا ذہن اس کو ریل ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کیونکہ ریل لائف میں ایسے چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں اگر کمپنی سے بھی نکلی ہوئی چیز ہے تو اس کے اوپر کم از کم میٹیلک برشیس وغیرہ تو ہونے چاہیے تھے تو وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک سپیسیف ایک ٹیکچر کو یوز کیا جاتا ہے جسے سرفیس ایمپرفیکشن کہتے ہیں سرفیس ایمپرفیکشن کی اوپر بھی میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنانی ہے اس لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کیے رکھنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے تو یہاں پر گلوسی نیس جو ہے یہ ایک ایسا میں پہ جو کہ بتاتا ہے کہ یہ والی جگہ جو ہے وہ ریفلیٹ کرنی چاہیے اور یہ والی جگہ ریفلیٹ نہیں کرنی چاہیے تو میں یہاں گلوسی نیس جو ہے اس کا اپنا ٹیکچر ہے اس کی بجائے میں اپنا یہاں سے یوز کرتا ہوں اور یہاں سے سکریچز جو ہے یہ اس کو اٹھاتا ہوں اور یہاں سے یوی روپیٹ جو ہے میں اس کو فائف اور یہاں سے فائف کر دیتا ہوں اگر میں یہاں سے انوارڈ کو کلک کروں تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا مارڈل ہے اس کے اوپر سکریچز آگئی ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ کس طریقے سے ہوا کہ تھری ڈی سافٹر میں اگر آپ نے ڈسپلیسمنٹ کریئیٹ کرنی ہے ایک اوپجٹ کو ٹیڑے میرا کرنا ہے یا اس کے اندر کسی کوئی ویلیو جو ہے یوز کرنی ہے سالکتہ آپ نے آفٹر فیس کے اندر فریکٹر نویز کو بھی دیکھو گا تو اصل میں وہ چیزیں کیا ہیں جو بلیک ہے وہ بتا رہتا ہے نو نہیں یا زیرو جبکہ وائٹ بتا رہتا ہے یس یا وان تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو وائٹ سرفس ہے وہ ریفلیٹ کرے گی لیکن جو بلیک نشان آپ کو اس کے اوپر نظر آئیں گے وہ ریفلیکٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ہلکے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکیچس اب بلیک ہونا شروع ہو گئی تو بلیک سرفس یہاں پر ریفلیکٹ نہیں کرے گی لیکن وائٹ پوائنٹ جو ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گے تو میں یہاں سے اب اتنی بھی زیادہ خراب سرفس نہیں ہونی چاہیے بس اس کو ہلکا ایسا رکھتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر تھوڑی سی امپرفیکشنز آگئی ہیں لیکن پھر نہیں ہونا چاہیے تو ریفلیکشن کو سیٹ کرنے کے لیے میرے پاس ایک دوسرا ٹیکچر ہے جیسے آپ سمجز کہہ سکتے ہیں ہاتھوں کی جو فنگر پرینٹس وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اب اس کے بعد اگر آپ اس کو بھی جو ہے انوارڈ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اپلائے کر دیتے ہیں تو جو بلیک پوائنٹ ہوں گے وہ پورشن یہاں پر ریفلیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہلکا ہلکا جو ہے وہ رف ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے ایک تو یہاں پہ آگیا دوسری اب یہاں نیچے آتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ڈیفیوز کلر ہے یہ جو آپ کو وائٹش نظر آ رہا ہے اس کو ہم کلر چینج کریں تو آپ نیچے سے وہاں اس پوائنٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کلر چینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہاں پر چینج کروں تو آپ کو نیچے وہاں پر ہلکی ہلکی چینج نظر آ رہی ہوگی لیکن ہم اس کو کینسل کر دیتے ہیں جیسا تھا ہم ایسی رینے دہتے ہیں یہاں پر بہت ایمپورٹی چیز ہے اب وہ کیا ہے گلاوسینس کہ یہ سرفس کتنی گلاوسینس ہونی چاہیے اگر میں اس کو کم کرنا شروع کر دوں تو یہ بالکل بھی انمارمنٹ کو ریفلیٹ نہیں کرے گی لیکن جو ہی اس کی ویلیو میں تھوڑا سا زیادہ کرنا شروع کر دوں گا تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا دور ریفلیٹ کر رہی ہے لیکن ہم چاہ کرتے ہیں اس کو زیادہ ریفلیٹیف نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے میں اس کی ویلیو جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ رکھ دیتا ہوں یہ زیادہ ریفلیٹیف سرفس نہیں رہی اب ہم یہاں پر ایک اور چیزہ ایڈ کرتے ہیں جس سے آپ کہتے ہیں ایش ڈی آر آئے تو یہاں سے وارمنٹ میں جائیں گے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی اپنی مرضی کا یا آپ اپنا کوئی آپ کے پاس ایش ڈی آر آئے میں ہے تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں سے پہلے یہاں سے اس کو لیتا ہوں اوپن تو اب آپ کی گھڑی جو ہے وہ اس انوارمنٹ کو ریفلیٹ کرے گی تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ریلسٹک لوگ اس میں آ رہی کیونکہ یہ گھڑی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے گلاسیز میں کلک کر کے اس کو مزید جو ہے اس کی ویلیوز کو کم کر دیتے ہیں اس طریقے سے تو اب آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ یہ گھڑی پرفیکٹ نہیں ہے سیم یا آپ اس کے گلاس کی اوپر بھی سمجھے سو وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کی گلاسیز وغیرہ کے اوپر اگر ہم یہاں سے انوارمنٹ کو کلک کریں تو آپ کا انوارمنٹ یہاں پر نظر بھی آ رہا ہوں گا اب یہاں پر ہے سپیکولر ملٹی پلائر سپیکولر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سرفس کتنی زیادہ ریفلیکٹیو ہونی چاہیے تو اگر میں اس کو مزید انکریز کروں تو یہاں پر آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر نظر آئے گا کہ یہ زیادہ جو ہے وہ ریفلیٹ کرنا شروع کر دے گی تو میں اس کو جس ہنڈر پرسنٹ ہی رکھ دیتا ہوں دین انوارمنٹ ملٹی پلائر تو انوارمنٹ کی روشنی کتنی زیادہ ہونی چاہیے اس کو ویسے رہنے جیسا ہے ریفلیکٹیوٹی کا کلر کیسا ہونا چاہیے جو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ رکھ دیں اور اس کی انٹیسٹی کتنی ہونی چاہیے ہنڈر پرسنٹ اب ریفریکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو گلاس ٹائپ مٹیریل ہوں گے اس کی ریفریکشن یعنی کہ اگر پیچھے بھی کوئی آپڈکٹ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے کتنا ریفریکٹ ہوگا اس کے لیے ریفریکشن کو ہی یوز کیا جاتا ہے اس کی انٹیسٹی اور ڈسٹورجن جو ہے وہ کتنا بینڈ وغیرہ ہوگا الیومینیشن چونکہ یہاں پہ کوئی الیومینیشن میپ نہیں ہے جسے میں نے آرمین کی آنکھوں کا بتایا تھا تو وہ اس کی انٹیسٹی وغیرہ ہوگا آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اب آگے ہے سب سرفیس سکیٹرنگ سب سرفیس سکیٹرنگ اسے کیا کہتے ہیں اگر آپ ایک لائٹ اپنی ہاتھوں کے اوپر لگائیں تو وہ جو لائٹ ہے آپ کی سکین کے اندر پینیٹریٹ ہوگی کچھ حد تک تو وہ جو پینیٹریٹ ہو رہی ہے اس کو سب سرفیس سکیٹرنگ کہتے ہیں میں ساگت اگر آپ ایک لکڑی کی اوپر روشنی لگائیں گے تو روشنی اس کے اندر جذب جو ہے کچھ حد تک نہیں ہوگی بلکہ اوپر سے ریفلیکٹ ہو جائے گی وہ ایک ہارڈ مٹیریل ہوگا لیکن ایک سکین کے اوپر لگائیں گے تو روشنی کچھ حد تک ایبزورگ ہوگی اسی کو سب سرفیس سکیٹرنگ کہتے ہیں میں ساگت اوپر آپ نے کوئی الین بہت وغیرہ بنایا ہے کوئی انسحان ہے تو اب اس سکین کے اوپر آپ نے سب سرفیس سکیٹرنگ جو ہے وہ ٹیکشور ایڈ کرنا ہے اس کے لئے سے پیسے ٹیکشوری بنایا جاتے ہیں اور آپ اس کو آپ یہاں سے نیبل بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے وائر فریم کہ یہ جو آپ کا مارڈل ہے اس کو وائر فریم مارڈ میں دیکھنا ہے اس کو نیبل کریں گے تو یہ اس کی جو پولیگونز ہیں کس طریقے سے بنی ہوئی ہوں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹیک ہے اس کی ویتر کتنا جو ہے آپ اس کی ویترانا چاہتے ہیں دین اس کا مارڈ فیل ہے یعنی کہ صرف لائن نظر آنی چاہیے اگر آپ دیکھتے ہلکیل کی لائن نظر آ رہی ہوں گی یہ دراصل ہولوگرامیک ایفیکٹ بنانے کے لئے ہے ٹیک ہے یاد رکھی اگر آپ یہ جو چینج ہے دھو جائے کرنے کے وہ فائنل رینڈر میں بھی جائے گی تو ہم اس کو اینیبل نہیں رکھتے اب آگے جاتے ہیں ایڈوانس موڈ میں تو یہاں پر بلینڈ موڈ ہے بلکل جس طرح لیئرز ہوتی ہیں ہاں کے پاس تو یہ پورے مارڈل کو نارمل میں رکھیں گے ایڈ میں رکھیں گے تو دیکھیں ہلکا کا گلو کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح اگر آپ سکین میں رکھیں گے تو آہ تھوڑا کم جو ہے وہ ایڈ کے ہاف ہو جائے گا تو ہم اس کو نارمل ہی رکھتے ہیں فورس اپیسٹی اپیسٹی کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایلفہ تریشورٹ سے کیا مرات ہے مساکت اوپر آپ نے کوئی ایسا ٹیکشن لگایا ہوا ہے جو کہ فل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کوئی مساکت اوپر آپ نے ایک پلین کی اوپر ایک چیڈیا کی تصویر لگا دی تو ایلفہ کو کلیک یہاں سے تریشورٹ کر رہیں گے تو وہ اس کے باقی پوشن کو ڈیلیڈ کر دے گا سموتھنگ سے کیا مرات ہے اگر آپ اس کو کم کریں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو سرفس نظر آئی بلوکی ہو گئی ہے لیکن جو ہی اب اس کو انکیز کریں گے تو یہ سموتھ ہونا شروع کرتے کی بیسکلی اس کو سب ڈیویین کہتے ہیں جو پولیگونز ہیں اس کو مزید سب ڈیوائیڈ کر دیتا ہے ویزیبل کیمرہ اگر آپ اس کو کلیک کریں گے تو یہ کیمرہ میں نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے ویزیبل ٹو ریفلیکشن جو ریفلیکشنز ہیں اس کو نظر آنا چاہیے کریں یعنی کہ یہ ریفلیکشن میں کام آئے گا کہ نہیں کاؤس شیڈو زیادہ سی بات ہے شیڈو اس کا ہونا چاہیے ریسیف شیڈو کے ساتھ میں کوئی اور ابجیکٹ ہے تو اس کا شیڈو بھی اس کے اوپر آنا چاہیے یہ لائٹ وغیرہ ایمبیوٹ اکلویون موڈ زیادہ سی بات ہے ایمبیوٹ اکلویون لازمی ہونا چاہیے ایمبیوٹ اماؤنڈ کتنی ہونے چاہیے وہ بھی آپ یہاں سے سیڈ کر سکتے ہیں میٹ شیڈو کی بات کرتے ہیں اگر آپ میٹ شیڈو کو کلیک کرتے تو یہ غائب ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ صرف صرف شیڈو ریسیف کرے گا بلکہ خود شوہ نہیں ہوگا آپ نے 3D ٹریکنگ کی اور آپ ایک زمین کے اوپر گھڑی رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ایک سارفیس بنائیں گے سارفیس کو میں یہاں سے انکریز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کی سائز کو انکریز کر لیتے ہیں تو جو ہی اب آپ اس کے جو ہی آپ اس کے یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے اگر آپ میٹ شیڈو کو کلیک کریں گے تو یہ غائب ہو جائے گا لیکن آپ جب وہاں پر ایک لائٹ کریٹ کریں گے فائنل رینڈر میں تو اس کے اوپر جس شیڈو کی ریفلیکشن کو ریسیف کریں میٹ ایلفا ایلفا جو ہے اس کو اپنے ریسیف کرنا ہے جو ڈیفیوس چینل میں یوز ہوگا ٹھیک ہے تین اس کے بعد انویزیبل ٹو ایم بی ڈوکلیون کے اگر آپ کہتے ہیں کہ ایم بی ڈوکلیون جو ہے یہاں پر موجود ہے تو اس کو کٹ آؤٹ کر دے گلو اماؤ اگر گلو موجود ہے جس رمین ایرمین کی آنکھیں وغیرہ کہیں ہیں راب ایک فیسس کیا ہے کہ اگر آپ یہاں سے ایک کلین کو بناتے ہیں اور اس کو نیچے سے دہتے ہیں تو یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو آپ یہاں پر اس کے اوپجٹ کے اوپر کلک کریں گے راب ایک فیسس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ واپس آ جائے گا اور آپ کے پاس اور ٹو سائیڈ لائٹس میں مراد دونوں طرف سے لائٹ کو جو ہے وہ ریفلیکٹ وغیرہ کرے تو یہ آپ کے پاس یہاں پر جو سیٹنگ تھی وہ آ گئی ہیں یہ جو موڈ ہیں یہ بیسکلی وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ یہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یا نیچے کی طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سارے کے سارے ٹیکشٹر جو آپ نے اپلائے کیے ہیں وہ آ گئے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے رائٹ کلک کروں اور ریموف انیوز مٹیئرے کروں تو یہ کچھ غائب ہو جائیں گے جو صرف یوز ہو رہے ہیں وہ ہی آ جائیں گے اسی طرح میں یہاں سے ایک سفیر بناتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو موک اور واقع میں ادھر لے آتا ہوں تو آپ یہاں سے کوئی بھی جو آپ کا مارڈل یا ٹیکشٹر ہے اس کو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں داریک اس کے اوپر ٹیک کر کے لگائیں گے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بال ہے یہ اس کو ریفیٹ کرنا شروع کہتے ہیں یہ وہی مٹیریل ہے جو گھڑی کے اوپر لگا ہوا ہے تو آپ اس کے مٹیریل ہے اس کو آپ پری سیٹ میں آئیں گے تو شروع میں آپ کو بیول اور انوائرمنٹ ملے گا مٹیریل سے پھر جو پرو شیڈر ہے یہ آپ کو مزید نیٹ سے ٹانلوڈ کرنے پڑیں گے اور آپ اپنے بھی مٹیریل سے بنا سکتے ہیں اور آپ اس طریقے ساتھ اپنے مٹیریل بنائیں گے اس کی اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے ہیر تو پرو شیڈر ہیں ڈیفرنٹ کسین کی مٹیریل ہیں تو اگر آپ یہ دیکھیں میں گراؤنڈ کا لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں بلاک وغیرہ آگئے یہاں پر یہ گراسی لوگ وغیرہ آگئی ٹھیک ہے تو یہ ٹیک شرس آپ کے پاس یہاں پر موجود ہوں گے اور جو یوز ہو رہے ہیں وہ یہاں پر ہیں تو میں یہاں پر یہ موف انیوز کرتا ہوں تو جو یوز نہیں ہو رہے وہ یہاں سے نکل جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ڈبلی گیٹ کرنے کی یا ڈیفرنٹ گروپ کی بات کرتے ہیں تو اگر میں اس کو کنٹرول ڈی کروں اور یہاں سے یہ جو ہے اس کو میں ٹو کر دیتا ہوں تو ہوگا کیا میں یہاں سے اس کو ڈیلیڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ موجود ہے تو آپ جس گروپ کو سلیڈ کریں گے صرف وہ آپ کو نظر آئے گا دو گروپ آپ کو ایٹ اٹائیم یہاں پر نظر نہیں آئیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ میں ساکتوں پر کوئی انیمیشن کروانا چاہتے ہیں میں ساکت اپر اس چاہتے ہیں کہ یہ بال اس گھڑی کے اندر کروانٹ ہو جائے تو یہ بال جو ہے آپ نے گروپ ون کے اندر رکھنا ہے اور یہ جو گھڑی ہے اس کو گروپ ٹو کے اندر رکھنا ہے انیمیشن انجن جو کہ باہر آپ کو ملے گا اس کے ذریعہ دونوں کو آپ اس میں فیوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے ون اور ٹو کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اگر آپ اس کو یہی سے یوں کہتے ہیں اور گھڑی کو ڈپکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ایک اکسس کو لے کر آر کلک کریں گے اور سائیڈ کی طرف کریں گے تو یہ ڈپکیٹ ہو جو پورا کا پورا کروں گروپ فولڈر جو ہے وہ ڈپکیٹ ہوونڈ ہو جگا ہے اب اگر میں یہاں سے اس گھڑی کو سلیٹ کرتا ہوں اور آر کلک کرتا ہوں تو یہ ڈپکیٹ ہو جائے گا sellers کو میں آر کلک کرتا ہوں توurai سے آپ ڈائریک اس پر کلک کریں گے تو آپ یہ سیلیٹ نہیں ہوگا لیکن جو ہی آپ آل کلک کریں گے تو آپ کا وہ مارڈل سیلیٹ ہو جائے گا آل کلک کر کے آپ اس کو ڈپلکی ایڈ بھی کر سکتے ہیں سیم اگر آپ یہ جو گروپ ہے اس کو پورا کپورا گروپ ہے اس کو بھی آپ ڈپلکی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس سب گروپ جو ہے وہ آپ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگئے سارے کی ساری سٹنگ نیکس کلاس کے اندر ہم اس کے مزید ٹاپس کو ڈسکس کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ ٹٹوریٹر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی قویشن وغیرہ ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں روستو موسیقی